اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کی راز اور میں ہوں آپ کا وست ابت رزاک آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے جانوروں کے بارے میں جو 660 والز تک کا قرار نہ صرف پیدا کرتے ہیں بلکہ کسی کو اس کا جھٹکہ بھی لگا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے بجلی کو مصنوعی طریقے سے پیدا کرنا سکھا اس کے علاوہ جانیں گے ایک ایسے جاندار کے بارے میں جو سورج کی روشنی سے بجلی بناتا ہے آئیے جانتے ہیں الیکٹرسٹی یعنی بجلی جسے ہم انسان کی جدید اجاز سمجھتے ہیں وہ در حقیقت ہم سب میں حیاتی طور پر موجود ہوتی ہے پچھلی دو صدیوں کے تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری مشکوں کا چکاؤ یعنی مسل کنٹریشن در حقیقت الیکٹریکل نرف ایمپلسز یعنی برکی احسابی تسلسل کے وجہ سے ہے اور ہمارے ہر ایک خلیے کی میمبرن میں برکی صلائیت موجود ہوتی ہے دنیا میں کئی ایسے جاندار موجود ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے بجلی پیدا کرتے ہیں جن میں اکسریت مچھلیوں کی ہے افریقہ اور دریائے نیل میں پائے جانے والی الیکٹرک کیٹ فش تین سو پچاس وارڈز تک کا کرنٹ خارج کر سکتی ہے اور الیکٹرک ریج جسے ٹور پیٹو فش بھی کہا جاتے ہیں وہ دو سو بیس وارڈز تک کا کرنٹ پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ کئی جاندار اپنے شکار کا پتہ چلانے اور دھندلے پانی میں راستہ تلاش کرنے کے لیے استقاع استعمال کرتے ہیں جن میں شارکس اور دریائے سندھ میں پائے جانے والی بلائنڈ ڈالفنز قابل ذکر ہیں کسی شکار کے مسل کنٹریشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہلکے سے ہلکے اس پارک کو بھی یہ پکڑ لیتی ہیں اور پیچھا کر کے شکار کرتی ہیں دریائے سندھ میں پائے جانے والی بلائنڈ ڈالفنز کی آنکیں نہیں ہوتی بلائنڈا اور پلیٹی پس خوشکی پر رہنے والے وہ میملس ہیں جو اپنی سندھوں پر لگے سینکڑوں باریک الیکٹرو ریسیپٹرز کا استعمال کر کے خوشک زمین کے اندر بغیر دیکھے اپنے شکار کا پتہ چلا لیتے ہیں اس کے علاوہ شہد کی مکھی بھی اپنے باریک پروں کے تیز گھماؤں کی مدد سے الیکٹرک چارج پیدا کرتی ہے جو کہ وہ پولینیشن کے دوران رس چوسنے والے پھول پر منتقل کرتی ہے پول پر ٹرانسفر کیا جانے والا کرنٹ کسی دوسری شہد کی مکھی کے لیے ایک قسم کی چتاؤنی ہوتی ہے کہ یہ پول پہلے سے ہی آکوپیڈ ہے بجلی کو مسنوی طور پر پیدا کرنا ہم نے تب سیکھا جب اٹھارویں صدی میں ایک ایسی مچھلی دریافت کی گئی جو چھے سو ساٹھ والس کا جھٹکہ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی جسے الیکٹرکل ایل یعنی الیکٹرو فورس الیکٹرکس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے نام کی وجہ سے اکثر غلطی سے اسے ایل سمجھا جاتا ہے مگر دراصل یہ ایک مچھلی کا ہی قسم ہے اس مچھلی کے تین آزار الیکٹرولائٹس یعنی بیٹری سیلز کے بنے ہوتے ہیں اور آپس میں اس ڈھنگ سے جڑے ہوتے ہیں کہ ان میں سے آئینز کا کرنٹ گزرنے کے ساتھ یہ پاور بھی ایٹ کر پاتے ہیں یہ حقیقت الیکٹرکل ایلز پر کیے گئے تجربات سے ثابت کی گئی جس نے ہمیں بجلی کے اصولوں سے روشناس کروایا اور بیٹری ایجاد کرنے والے اطالوی فیزسٹ ایلیسینڈرو والٹا نے الیکٹرکل ایل کی بناوت کو کپی کر کے بیٹری ایجاد کی جسے اوائلی ادوار میں والٹ ایک پائل کہا جاتا تھا ویڈیو میں آکے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کے برائے کر ہم چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نیٹوکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ اورینٹ ہورنیٹ جسے مشرقی بھڑھ مکی اور زمبور کہا جاتا ہے اب تک پتا چلائے جانے والا پہلا کیسا جانور ہے جو کہ سورج کی روشنی سے فطرتی طور پر بجلی بناتا ہے اس کے جسم پر پیلے اور براؤن ٹیشو سے بنے سولر پینلز موجود ہوتے ہیں جن میں سے پیلے ٹیشو سورج کی روشنی کو جذب کرتے اور براؤن ٹیشو سے بجلی پیدا کرتے ہیں مگر اب تک یہ پتا نہیں چلایا جا سکا کہ یہ پیدا کی گئی الیکٹرسیٹی کا آخر کرتے کیا ہیں قدرت نے انسان کو ایک ایسا دماغ عطا کیا ہے جو کہ سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ غور و فکر کر کے اپنے مطلب کے کسی بھی چیز کو حقیقت اور اپنے استعمال لائق بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے جگنو کو دیکھ کر گاڑی کا انڈیکیٹر، ریگن فلائی کو دیکھ کر ہیلی کاپٹر، ڈالفن کو دیکھ کر سبمرین اور الیکٹری کے ایل کو دیکھ کر بجلی بنانے میں کامیابی حاصل کی یہی خاصیت ہمیں اشرف المخلوقات بناتی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیل رکھیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک لینے کے بعد